ڈسکور اوریجنل کے معزز سامین اسلام علیکم اور کمیٹس باکس میں اپنی آراز سے خبیں متعلہ کریں آئیے داستان کا آغاز کرتے ہیں میں نے آتے ہی اس اکیڈمی کو باہر سے دیکھا ہے اس کی پوری لوکیشن میں نے ریکارڈ کر لیے اس نے مجھے بتاتے ہوئے فون میری جانب بڑھا دیا میں نے اس میں موجود چند ویڈیوز کو دیکھا وہ شہر کے پوشش علاقے میں تین منزلہ بنگلا تھا وہ بالکل کونے میں تھا جہاں اسے دو سڑکیں لگتی تھی اس کے سامنے ایک چھوٹا سا پارک تھا دیکھنے میں وہ کافی خوبصورت لگ رہا تھا اس کی پارکنگ میں چند موٹر سائیکل اور کچھ کاریں کھڑی تھی باہر گیٹ پر گارڈ کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں اسلحہ کی وجہے ڈیٹرنیٹر تھا یہ لوکیشن کی معلومات تھی لیکن اندر کیا تھا اس بارے میں جاننا بہت سری تھا اسی دوران میں مقامی میزبان ٹھنڈا لے آیا اس نے بھی ہماری تھوڑی باتیں سن لی تھی اس لیے وہ بولا میرے خیال میں شام سے پہلے پہلے سب آ جائیں گے تب ہمارا ایک دوست پی آئے گا جو وہاں پر تربیت حاصل کر رہا ہے وہ سب کچھ بتا دے گا یہ ہوئی نہ بات میں نے کہا اور ٹھنڈا پینے لگا ہم باتیں کرنے لگے اسی دوران بملا کا فون آ گیا میں نے اس سے سمجھا دیا تھا کہ تم لوگ انجوائے کرو میں کسی بھی وقت ان سے آملوں کا وہ بڑے آرام سے مان گئی سپہر ہو چلی تھی ہمارے دوست ساتھی مزید آ گئے تھے ہم یوں ہی بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے کہ وہ مقامی بھی آ گیا جو وہاں پر تربیت لے رہا تھا کچھ دیر باتوں کے بعد اس نے کہا میرے خیال میں تو اتنی تام جھام کی ضرورت نہیں تھی اس ادارے ہی کو ختم کرنا ہے تو ایک چھوٹے بم کی ضرورت ہے وہ تو میں بھی لگا سکتا ہوں یا کوئی بھی ادارے آمارتوں سے نہیں بنتے چند کروڑ کا ضائع ہو جانا کوئی معنی نہیں رکھتا میں نے اسے سمچھاتے ہوئے کہا تو پھر تم کہنا کیا چاہتے ہو اس نے پوچھا میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ واقعی اتنے تام جھام کی ضرورت نہیں پتہ نہیں کیوں یہ مشن دے دیا گیا ہے میں نے ایک خیال کے تحت اپنی سوچ کو اپنے تک محدود رکھا پھر اس کی جانب دیکھ کر پوچھا تم تھوڑا تفصیل سے بتاؤ گے اندر کیا ہے وہ تفصیل سے بتانے لگا اسے تین منزلوں کے بارے میں پوری پوری جانکاری حاصل تھی اس نے اپنی جیب سے چند کاغذ نکالے ان پر پورا نقشہ بدا ہوا تھا وہ انگلی رکھ کر ہمیں سمجھانے لگا میں سمجھتا گیا اور اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں پلان بنتا چلا گیا رات کا پہلا پہر تھا ہم نے اس اکیڈمی سے تھوڑے فاصلے پر گاڑی رکوا دی تھی وہ مقامی میں اس بان گاڑی چلا کر یہاں تک آیا تھا میں نے ارفان حمید کو سمجھا دیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے ان کو تھوڑی دیر بعد گاڑی سے نکلنا تھا میں بڑے سکون سے چلتا ہوا اکیڈمی کے سامنے کیا اس کا دروازہ لگا ہوا تھا اس کے بارے میں وہ مقامی بتا چکا تھا کہ رات کے وقت اس کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں میں سائیڈ والی دیوار کے ساتھ آ گیا دور گلی کے سرے پر لگے کھمبے پر بلب روشن تھا پوری گلی سنسان تھی میں نے اپنی جیب سے نائلون کی رسی نکالی اس کے ساتھ کنڈی چڑی اور دیوار پر لگی لوہی کی سلاخوں میں پھنساتی اسے کھینچ کر دیکھا مضبوط پاتے ہی میں رسی کے سہارے اوپر چڑ گیا اگلے ہلے میں میں نے رسی اندر اچھا لی اور نیچے آ گیا میں جانتا تھا کہ جس طرح کی وہ آکیڈمی ہے وہاں پر کیمرے ضرور لگیں ہوں گے ممکن ہے ان پر کوئی دھیان دیئے بھی بیٹھا ہو یہ سب میں نے ذہن میں رکھ کر پلان کیا تھا میں دیوار کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوا پہلی منزل کے اندر تاخل ہوا سامنے گیلری میں ایک سیکیوٹی گارڈ بیٹھا انگ رہا تھا میرا اور اس کا فاصلہ پچاس فٹ سے زیادہ کا نہیں تھا میں نے ایک لمحہ غور کیا اپنا پسٹل نکال کر سیفٹی کے چھٹایا اور پھر انتہائی سرات سے بھاگتے ہو اس پر جا پڑا وہ اس اچانک آفت پر سنبھل نہیں سکا میں نے جاتے پسٹل کا دستہ اس کے سر پر مارا اس نے مضاحمت کرنا چاہی لیکن میں نے اسے موقع ہی نہیں دیا وہ بے جان سا ہو کر فرچ پر لیٹ گیا میں نے اسے ایک طرف کیا اندر سے گیٹ کھولا اور پھر انتہائی تیزی سے سیڑھی اوپر چڑھتا چلا گیا میں نے دیکھ لیا تھا کہ عرفان حمید اور ایک ساتھی باہر کھڑے تھے میں انتہائی تیزی سے تیسری منزل پر پہنچ چکا تھا سیڑیاں چڑھنے کے بعد میرے سامنے چار دروازے تھے ان میں سے ایک دروازہ وہاں کے باس کا تھا میں نے اس دروازے کو دبایا تو وہ کھلتا چلا گیا اندر ہلکی ہلکی موسیقی چل رہی تھی ایک ادہیڑ عمر پتلا سا آدمی ساملے سے رنگ کا جس نے اپنے بال رنگے ہوئے تھے ٹی شرٹ اور شارٹس میں بیٹھا ہوا تھا اس کے سامنے ایسی ہی ایک ادہیڑ عمر سفید سی فربا مائل عورت بیٹھی تھی اس نے بھی ٹی شرٹ اور شارٹس پہن رکھے تھے ان کے درمیان بوتل کھلی پڑی تھی وہ دونوں بیٹھے پی رہے تھے ادہیڑ عمر کے ساتھ ہی ایک لپٹاپ کھلا پڑا تھا اس کے اسکرین روشن تھی وہ اس پر بڑے غور سے دیکھے جا رہا تھا ان کے درمیان خاموشی حائل تھی لیکن جیسے ہی اس کے نگاہ مجھ پر پڑی عورت ایک جم سے چیخ پڑی پھر گیا تھے وہ بولی وہ دیکھو اس ادہیڑ عمر نے میری جانب مڑ کر دیکھا اس کے چہرے پر حیرت چمی ہوئی تھی اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتا میں ان کے پاس پڑی تیسری کھرسی پر جا بیٹھا اور اس کچھ زیادہ ہی خبر آ گئی تھی میں نے اس کی طرف دیکھ کر بڑے سکون سے کہا میم ریلیکس آپ اپنا شکل جاری رکھیں مجھے ان سے بات کرنی ہے کیا بات کرنی ہے تم نے مجھ سے یہ کوئی طریقہ ہے یوں اندر آنے کا تم اندر آئے کیسے اس ادہیڑ عمر نے تحکمانہ انداز میں کہا تو میں نے اس کے بات نظر انداز کرتا ہوں پوچھا یہ اکیڈمی آپ چلا رہے ہیں ہاں میں چلا رہا ہوں اس نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا یہاں کیا پڑھا آتے ہیں آپ میں نے پرسکون لہجے میں پوچھا منجمنٹ اس نے اس بار تھوڑا تسلی سے جواب دیا تو میں اٹھا اور میں نے کھما کر تھپڑ اس کے مو پر مارا وہ چکرا کر رہ گیا تھا قریب بیٹھی عورت کے مو سے چیخ نکل گئی تم جھوٹ بول رہے ہو سچ بولو کون ہو تم اس نے فرش پر پڑے ہوئے شک بھرے انداز میں پوچھا تو میں نے سکون سے کہا جو پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ اگر تم سچ جان کر آئے ہو تو وہ تمہیں پہلے ہی پتا ہے اس نے کہا تمہیں کھڑا ہو کیا وہ سمجھ گیا تھا کہ میں کیا کروں گا اس لیے جلدی سے اٹھتے ہو بولا میں بتاتا ہوں جلدی بتاؤ میرے پاس وقت کم ہے میں نے کہا تو وہ کہتا چلا کیا تم جانتے ہو کہ اب سوشل میڈیا سے ذہنی انقلاب لانے کی کوشش کی جا رہی ہے تھوڑے عرصے بعد یہ سوشل میڈیا ہر بندے کی رسائی میں آ جائے گا بس ہمیں اس کے لیے کچھ خاص لوگوں کو تربیت دے رہے ہیں کس قسم کی تربیت لوگوں کو ذہنی غلام بنانے کی لوگوں کو اپنے ہی ملک کے خلاب بھڑکانے کی فہاشی پھیلانے کی انتشار پھیلانے کی مذہب سے دور کرنے کی کیا کرنا چاہتی ہو تم میں نے حد درجہ جذباتی انداز میں کہا تو وہ تھی میں لہچے میں بولا میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا یہ ہر ملک کر رہا ہے آنے والے وقت کے لیے یہ ففت جنریشن وار ہے ٹھیک ہے یہ کہہ کر میں اٹھا اور اس لپٹاپ کو اٹھایا تو مجھے لکھا اس کی جان نکل گئی کہ میں لپٹاپ بند کیا اور اس سے پوچھا اب تک جتنے لوگوں کو تم نے تربیت دی ہے ان کی لسٹ کہا ہے وہ میرے پاس نہیں ہوتی اس نے کہا تو میں نے پسٹل سیدھا کیا اور اس کی طرف نال کرتے ہوئے کہا دیکھو پروفیسر میرے ساتھ تعاون کرو گے تو کچھ نہیں ہوگا چپ چاپ واپس چلا جاؤں گا بھے ورنہ مجھے انگلی کا اشارہ کرنا ہے اور تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے اس کے ساتھ ہی تمہاری ففت جنریشن وار بھی بتا دونا سب وہ عورت چیکھتے ہو بولی لپٹاپ اٹھانے کے بعد میرا کام ختم ہو چکا تھا جو کچھ بھی تھا اسی میں تھا میں بس وہاں سے اٹھنے کو تھا میں نے جیب سے سائلنسر نکالا پسٹل کے آگے لگا کر نال اس کی جانب سیری کر دی وہ سمجھ گیا کہ میں اسے ضرور مار دوں گا اس لیے وہ نیم بے ہوشتہ ہو گیا اسے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے میں نے اس کی حالت دے کر لمحہ بھی سایا نہیں کیا اور اس کے ماتے پر نال رکھ کر روشندان بنا دیا پھر اس عورت کی جانب مرات وہ بھی نیم بے ہوشی میں مبتلا تھی میں نے نال اس کے ماتے پر بھی رکھ کر کہا سوری مہم اس کے ساتھ ہی ٹریکر دبا دیا وہ بھی ایک جانب لڑک گئی تھی میں نے لپٹاپ اپنی شرٹ کے اندر رکھا جو بہت مشکل سے آیا مجھے لگا جیسے شرٹ پھٹ جائے گی میں باہر نکلا ساتھ والے کمرے میں تھماچوکڑی مچی ہوئی تھی عرفان حمید نے سب کو کبر کیا ہوا تھا اور وہاں پر موجود دو مرد اور ایک عورت دیوار کے ساتھ لگے کھڑے تھے انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا رکھے تھے یار ان کا کیا کا سورہ انہیں کام کرنے تو میں نے تو بس ایوے ہی انہیں کبر کیا ہوا تھا کہ شور نہ مچائیں اس نے شرارت بھرے انداز میں کہا بس اب چلیں میں نے کہا تو وہ تیزی سے باہر کی جانی پایا میں نے ان سب کی طرف دیکھ کر کہا اچھے بچوں کی طرح سکون سے بیٹھنا ورنہ تم بھی اپنے باس کی طرح اس دنیا سے چلے جاؤ گے انہیں مجھ پر یقین نہیں آ رہا تھا لیکن میں نے دروازہ بند کیا اور تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آ گیا میرے دو ساتھ ہی اپنا کام کر چکے تھے ہم گیٹ سے نکلے اور بڑے اتمنان سے گاڑی میں جا بیٹھے ہمارے بیٹھتے ہی گاڑی چل پڑی ہم زیادہ سے زیادہ سو میٹر تک گئے ہوں گے کہ پہلا ایک تھماکہ ہوا جس کا ارتاش انتہائی زیادہ نہیں تھا اس کے بعد دوسرا تھماکہ ہوا جس کی لرزش ہم نے بھی محسوس کی ہم تیز رفتاری سے نکلتے چلے گئے اکراس پر میں اور ایک مقامی اتر گئے ہم واپس اسی گنجان آبادی میں نہیں چانا جاتے تھے اس مقامی نے پارکنگ میں سے کار نکالی میں اس کے ساتھ بیٹھا اور چل دیا اس کا گھر مہنگڑ روڈ کی نئی آبادی والے علاقے میں تھا اس نے باہر سے تالہ کولا اور پھر کار سویت اندر چلا گیا اس کی فیملی سوئی ہوئی تھی وہ مجھے لگی اوپر منزل پر چلا گیا وہ دو چھوٹے چھوٹے کمرے تھے اس نے ایک کا دروازہ کھولا تو کافی حد تک ٹھیک لگا تہم وہاں گرمی تھی اس نے میرے لئے چائے بنائی میرے پاس کب دھرا ایک پانی کی بوتل رکھی اور نیچے چلا گیا صبح کا نیل گون احساس بیدار ہو گیا تھا میں اپنے سامنے رکھے لپٹاپ پر اپنا کام مکمل کر چکا تھا اگرچہ میں کوئی ہیکر نہیں تھا لیکن اتنا ضرور جانتا تھا کہ کسی بھی کمپیوٹر سے اس کا ڈیٹا کیسے ٹھیکانے لگایا جا سکتا ہے اس لپٹاپ تک ان لوگوں نے فوراں رسائی حاصل کر لی جو اسی کام کے لیے معمور تھے دو سے تین گھنٹوں میں انہوں نے اپنا کام مکمل کر لیا تھا اب وہ لپٹاپ میرے لیے بیکار تھا اسے کہیں بھی پھینکا جا سکتا تھا صبح کی دھوپ اتنی زیادہ نہیں پھیلی تھی اس وقت بملا اپنے دوستوں کے ساتھ سہرہ میں اونٹ کی سواری کر رہی تھی اس کے آکاؤنٹ میں ایک کثیر رقم آ چکی تھی جس کا اسے پتا چل گیا تھا وہ بہت خوش تھی اور مجھے فوراں اپنے پاس پہنچ جانے پر استرار کر رہی تھی مجھے چچا عبد المجید کے فون کا انتظار تھا رات ان سے طویل بات ہوئی تھی جس میں انہوں نے مجھے ابھی وہیں رکنے کے لیے کہا تھا انہوں نے مجھے ندیم ڈانڈیا کو چیک کرنے کے لیے بھی کہا تھا اس کے بارے میں اطلاع یہ تھی کہ وہ ایک کھیپ لے کر بارڈر پار کرنا چاہتا ہے وہ کھیپ ان لوگوں کی تھی جو آکیڈمی سے تربیت پا چکے تھے اس نے ایک دو دن میں نکلنا تھا یہ یقین کرنا تھا کہ وہ نکلا ہے یا نہیں اگر نکل گیا ہے تو اس کے ساتھ بارڈر پار کر جاؤں یا پھر رکھ کر اس کا انتظار کروں اور اس کے ساتھ نکلنے کی کوشش کروں میں ان کی بات سمجھ گیا تھا مکشار پائی پر لیٹا تھا گرمی کا احساس تھوڑا بڑھ گیا تھا میں سوچ رہا تھا کہ سیدھے ندیم ڈانڈیا سے رابطہ کروں میں نے اس کا نمبر اپنے میل اکاؤنٹ میں محفوظ کر لیا تھا یہاں پہلے سے بہت سارے نمبر دیش تھے میں نے اس کا نمبر دیکھنا شروع کیا ان میں مانسی کا نمبر بھی تھا اس وقت مجھے شدت سے مانسی یاد آئے وہ ساملی سی پتلی سی نازک سی حسینہ آخری ملاقات میں اس نے ندیم ڈانڈیا سے چھپا کر اپنا نمبر میری چیب میں رکھا تھا جو میں نے محفوظ کر لیا تھا میں نے سوچا کیوں نہ مانسی ہی سے ندیم ڈانڈیا کے بارے میں معلومات لی جائیں مجھے یہ ڈر نہیں تھا کہ تیمور کے دیئے ہوئے اس فون سے میرے لوکیشن کا پتہ چل جائے گا بس دل یوں ہی دھڑکا تھا کہ کہیں وہ نمبر بن نہ ہو یا کسی دوسرے کے پاس نہ ہو میں نمبر پش کر چکا تھا تھوڑی سی دیر کے بعد کال ریسیب کر لی گئی دوسری طرف سے دھیمی سی نسوانی آواز زبریت تب میں نے پوچھا مانسی تم علی کہاں ہو مانسی نے میری آواز سنتے ہی حضیانی انداز میں کہا تو بہت عرصے بعد اپن اصلی نام سن کر مجھے گونہ گونس سکون محسوس ہوا اسی یہ تصدیق بھی ہو گئی کہ وہ اب تک مجھے یاد رکھے ہوئے تھی اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ میں اسے کتنی شدت سے یاد تھا میں خیالوں بھی گم تھا کہ اس کی آواز ابری تم خاموش کیوں وہ بولتے کیوں نہیں ہاں ہاں میں بات کر رہا ہوں کہاں ہو تم میں بہت مشکل میں ہوں اس وقت میں اسپتال میں پڑی ہوں اس نے رو دینے والے انداز میں کہا کیوں کیا ہوا تمہیں میں نے پوچھا یوں پوچھنے کا کیا فائدہ چاہید میری قسمت ہی ایسی ہے اس نے روحان سے انداز میں کہا تو میں نے اسے پوچھکارت ہوئے کہا بولو بتاؤ مجھے تمہیں ہوا کیا ہے مجھے بتاؤ میں تمہارے کیسے کام آ سکتا ہوں جلدی بولو میرے پاس علاج تک کے پیسے نہیں ہیں مجھ پر اس ندیم ٹانڈیا نے بہت ظلم کیا اس نے میرا بازو توڑ دیا بس ایک بار میں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا وہ شراب کے نچے میں تھتا اس نے بہت مارا مجھے اور اب وہ کہتے ہوئے رو دی تو مجھے بڑا دکھ ہوا اچھا تم فکر نہ کرو مجھے بتاؤ تم کس اسپتال میں ہو میں نے پوچھا تو وہ مجھے بتانے لگی پھر میں نے پوچھا کیا ڈانڈیا کا وہی نمبر ہے جو اس کے پاس تھا خام وہی ہے اس نے کہا کیا وہ یہی ہے تمہارے پاس میں نے پوچھا نہیں تو اس نے تیزی سے ہی جواب دیا کیا اس نے تمہارا پتا نہیں کیا وہ تمہارا خیال نہیں رکھتا وہ یہاں اسی شہر میں ہے بھی یا کہیں دفع ہو گیا ہے میں نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے تو وہ چل لمحو بعد یوں پھولی جیسے سوچ کر بات کر رہی ہو وہ یہی کہیں ہے میرے پاس نہیں آتا ناراض ہے نا مجھ سے اوکے میں ایک دن بعد تم تک پہنچاؤں گا میں نے اس سے کہا ایک دن مطلب تم یہاں نہیں ہو شہر میں اس نے تیزی سے پوچھا نہیں میں اس وقت تو عوضے پر میں ہوں یہاں پنسہ ہو شاید آج شام تک یہاں سے نکل جاؤں میں نے کہا وہاں کیسے پنسے ہو اس نے پوچھا ایک شخص کے پاس اس نے وعدہ کیا کہ آج رات مجھے کسی ٹرین یگاڑی میں بٹھا دیکھا بس میرے وہاں سے نکلنے کی دیر ہے میں سیدھا تم تک پہنچاؤں گا میں نے یوں ہی بات بنا دی کیونکہ ہم نے کبھی سیری بات نہیں کرنی ہوتی کیا تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ مجھے علاج کے لیے کچھ دے سکو اس نے حسرت برے لہجے میں پوچھا ارے مانسی کیا بات کرتی ہو میں خود تمہارا علاج کرواؤں گا نا اس کے لیے مجھے چاہے دل لی جانا پڑے تم فکر نہ کرو میں کل صبح تک تمہارے پاس پہنچاؤں گا یہ کہہ کر میں نے ایک بار پھر اس سے اسپتال کا پوچھ لیا اس نے مجھے بتایا تو میں نے اسے ذہن نشین کر لیا اس بار جب اس نے اسپتال کا نام بتایا تو مجھے لگا جیسے پہلے اس نے کوئی اور نام بتایا تھا اگرچہ میں شہر سے واقع نہیں تھا لیکن بتائے ہوئے نام پھول چاہوں ایسا بھی نہیں تھا میرے ذہن مطمئن نہیں ہو رہا تھا اس وقت میں مانسی سے بات کر ہی رہا تھا کہ وہ مقامی آ گیا میں نے اسے پھر بات کرنے کا کہا اور کال بند کر دی مقامی میری کال ختم کرنے کے انتظار میں تھا اس نے بتایا کہ میرے رہنے کے لیے ایک اچھا ٹھکانہ بنا دیا گیا ہے چاہے چند دن مجھے وہیں رہنا پڑے میں اٹھا اور اسے لپ ٹاپ سایا کر دینے کی تاقید کر دی ہم اس نئی آبادی سے نکل کر مہونگر روڈ پر آئے تو شہر کا موسم بہت خوشکوار تھا میرا دماغ علچا ہوا تھا میں جاننا چاہتا تھا کہ مانسی نے مجھ سے سچ بولا تھا یا جھوٹ اگر اس نے جھوٹ بولا تھا تو کیوں بولا اس نے ندیم راڑیہ کے بارے میں بھی کوئی واضح بات نہیں بتائی تھی تب ہی میں نے سوچا کیوں نہ مانسی کے بارے میں یقین کر لیا جائے اگر وہ واقعی اسپتال میں ہے تو وہ سچ بول رہی تھی اور اگر وہ اس وقت اسپتال میں نہیں ہے تو پھر جھوٹ یہ جھوٹ سچ کا اندازہ کر لینے کے بعد پھر سوچا جائے گا کہ کیا کرنا ہے میں نے گاڑی چلا دوں مقامی سے کہا کہ وہ اسپتال چلے اس نے میری بات مان لی اور اس طرف چانے لگا میں نے راستے میں اسے سمجھایا کہ کیا کرنا ہے اس نے کہا کہ اسپتال کی پارکنگ میں روک تھی لائن میں جا بیٹھا کھڑی کار میں بیٹھے ہوئے بندے کو ہر کوئی دیکھتا ہے مقامی کو اچھی طرح دیکھنے اور مانسی کو تلاش کرنے میں تھوڑا بہت وقت لگنا تھا میں ایسی جگہ بیٹھ کیا جہاں سے لوگوں کو آتا جاتا ہوا دیکھ سکتا تھا تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ مقامی واپس آیا اس نے واپس آ کر میرے خیال کی تصدیق کر دی مانسی وہاں پر نہیں تھی کوئی بھی نوجوان عورت ہڈی وارڈ میں نہیں تھی جس کا بازو ٹھوٹا ہوا ہو اس نے ایک ویڈیو بھی بنا لی تھی میں نے وہ ویڈیو دیکھی اور پھر پوچھا کیا تم نے ادھر ادھر بھی دیکھا میں نے ایک سرے روم تک نہیں چھوڑا میں وارڈ میں بیٹھا رہا ہوں کوئی بیٹھ خالی نہیں تھا خالی ہوتا تو اس نے بات ادھوری چھوڑ دی اوکے میں نے کہا اور سیلفون نکال کر مانسی کو فون کیا تھوڑی دیر بعد اس نے کال ریسیب کر لی تب ہی میں نے کہا دیکھو وہاں میرا ایک دوست رہتا ہے میں نے اسی سے بات کیے اسے کہا کہ تمہیں تھوڑی رقم دے آئے وہ کب آئے گا اس نے مری ہوئی آواز میں پوچھا یہی کوئی آدھے گھنٹے میں تم تک پہنچ جائے گا یہ کہتو ہے میں نے اس سے اس بطال کے نام کی دوبارہ تصدیق کر لی اس نے بتایا تو میں نے پھر پوچھا کس وارڈ میں ہو کون سا کمرہ ہے وہ مجھے کہاں تلاش کرے گا وہ جب آئے تو میں اس سے مل لوں گی چلو ٹھیک ہے وہ آدھے گھنٹے میں پہنچائے گا میں نے کہا اور فون بند کر دیا اب مجھے اس کی فکر نہیں تھی میرے دل میں جو ہمدردی جاگی تھی وہ بلکل ختم ہو گئی تھی میرے ذہن میں یہی سوال تھا کہ وہ مجھے ٹرہپ کیوں کرنا چاہ رہی تھی کیوں جھوٹ بولا اس نے مجھ سے آدھے گھنٹے بعد سب واضح ہو جانے والا تھا میں نے اس مقامی کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا تقریباً 20 منٹ گزرے ہوں گے ایک کار تیزی سے پارکنگ میان رکی اس میں سے پہلے ندیم ڈانڈیا باہر نکلا پھر دوسری جانب سے مانسی برامت ہوئی وہ دونوں تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے اسپتال کے اندر چلے گئے